پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے علف کے متعلق جانا تھا کہ علف کے تین حصے ہیں پہلا حصہ باریک تیسرا حصہ باریک اور دوسرا حصہ درمیان میں سے موٹا اگر آپ کی علف کی مشک مکمل ہوگی تو وہ اس انداز سے ہوگی کہ پہلا باریک تیسرا باریک درمیان میں سے موٹا آج کی جو مشک ہے اس میں ہم بے کی مشک کریں گے تو بے کو کس طرح بنانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو بے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا بے بنانا کے ہوئے دکھاؤں گا اس طریقے سے درمیان میں نکتہ یہ آپ نے ترچہ رکھنا ہے یہ سیدھا رکھنا ہے اور یہ بلکل اس کے برابر ہو اور اس کے درمیان میں نکتہ آئے اس طریقے سے آپ کا بے کمپلیٹ ہوگا ایک دفعہ پھر دیکھیں یہاں سے یہ ترچہ کیا اور یہ بلکل سیدھا لے جاتے ہو اس کے برابر اور اس کے درمیان میں نکتہ اگر بے کو بڑے سائز میں لکھیں کیلی گرافر سٹائل میں تو بے کو اس طرح بناتے ہیں یہ درمیان میں نکتہ تو بے بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کو ترچہ رکھا سیرا بنایا پھر یہاں سے سیدھا لے کر گئے پھر یہاں سے اوپر گیا اور یہاں نکتہ یعنی ایک دو اور تین تین حصوں میں ہم بے کو بناتے ہیں اس طریقے سے بار بار آپ نے ایک ہی حرف کی مشک کرنی ہے اس طریقے سے پھر اس کے نیچے پھر بے بنانی ہے ایسے جو نئے سٹوڈنٹ ہیں کیلی گرافی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں ابتدائی مشک سے ہی سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ بلکل ٹھیک ہوتی جائے اس طریقے سے آپ نے بے کو بنانا ہے بار بار مشک کرنی ہے یہاں تک کہ آپ کے ہر حرف کی مٹائی گولائی ترچہ پن باریک پن سب نظر آئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے پین کی مدد سے بے بنانا سیکھا ہے اگر آپ چین پہ نئے ہیں تو چین کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ